یک کسان کا ایک کتھا یک دن عیسو جھیل کے کنارے پہ رہا ہے وہ لوگن کی بہت بڑی بھیل کا سکچہ دائی رہوتے ہیں وہی کا سننے کے خاطر اتنے سارے لوگ آئے کی عیسو کے نیرے ان سبن سے بات کرنے کے خاطر وہاں پریابت جگہ نہ رہا ہے یہی خاطر وہاں پانی ماں کھاڑی ناو ماں چڑھ گا اور وہی ماں بیٹھ گا اور لوگن کا سکچہ دیں لاغ عیسو نے انہین کا یا کہانی سنائی یک کسان بیج باؤں کے خاطر باہر نکرو جب وہاں ہاتھن سے بیج کا چھڑک رہوتا ہے تو کچھ بیج مارگ ماں گیرے لیکن پچھین نے آئے کے ان سب بیجن کا چنگلی نن کچھ بیج پتھریلی جمین ماں گیرے جہاں بہت کم مٹی رہا ہے پتھریلی جمین پر گیرے بیج بہت جلدی انکریت ہوئے گئے لیکن انہین کی جلد جمین کی گہرائی ماں نہ جائے سکیں جب وہیں سورج نہیں کرو اور گرمی بڑھیں تو انہین پودھا مرجھائے گے اور سکھائے گے تو بھی کچھ بیج جھاڑین کے بیج ماں گیرے ان بیجن نے بڑھنا سروع کینے لیکن کاتن نے انہین کا دعوائے دینے یہی خاطر کانٹے دار جمین پر گیرے بیجن ماں سے جون پودھا نکرے ان پودھان ماں سے کونوں بھی اناج پیدا نہ کر پائیں کچھ بیج اچھی مٹی ماں گیرے انہین بیج بڑھے اور جتے بیج بوئے گیتے انہین ماں سے تیس ساٹھ اور یہاں تک کی سو گناہ اناج پیدا ہوئے جون کو بھی پرمیسور کے پاچھے چلو چاہی وہ وہی بات پہ دھیان دے جون میں کہا تھا ہوں یہ کہانی نے چیلن کا اُلھن ماں ڈار دینیس یہی خاطر عیس نے انہین کا سمجھائیس کی وہ بیج پرمیسور کا بچن ہے وہ مارگ یہ کیسا آدمی ہے جون پرمیسور کے بچن کا سنت ہے لیکن وہی کا سمجھت نہیں ہے تبہ سیطان وہی کے نیرے سے بچن کا چورا لئی جات ارثات وہی کا بچن کا سمجھائیں سے دور کر دیت ہے وہ پتھریلی جمین یک ایسا آدمی ہے جون پرمیسور کے بچن کا سنت ہے اور آنند کے ساتھ وہی کا سویکار کر لیت لیکن جب مسکل سمیں آوت ہے یا جب دوسرے آدمی وہی کا ستاوت ہے تو وہ پرمیسور سے دوری چلو جات ارثات وہ پرمیسور پر بسواس کرابند کر دیت وہاں کاٹے دار جمین یک ایسا آدمی ہے جون پرمیسور کے بچن کا سنت ہے لیکن وہاں بہت ساری باطن کے باری مچنطہ کراب شروع کر دیت اور وہاں بہت سا دھن کمائے کا کوشش کرت اور وہاں بہت سی چیزن کا پامائے کا کوشش کرت اس سمجھ کے بعد وہاں پرمیسور سے پریم نہیں کر پاوت یہی کھاتی جون کچھ وہاں پرمیسور کے بچن سے سیکھوتا ہے وہاں پرمیسور کا خوش نہ کر پاوت ہے وہاں گوہوں کی گھانٹھن کی طرح ہے جو انہاں پیدا نہیں کر سکت لیکن اچھی جمین ماں گیرے بیجوا آدمی ہیں جو ان پرمیسور کے بچن کا سنت ہے وہاں بہت سواس کرت ہے اور پھل پیدا کرت ہے مطی ادھہائی تیرہ ایک سے آٹھ پد اور اٹھارہ سے تیس پد مرکس ادھہائی چار ایک سے آٹھ پد اور تیرہ سے بیس پد لوکا ادھہائی آٹھ چار سے پندرہ پد سے بائبل کے ایک کتھا موسیقی